بسم اللہ بسم اللہ چھوارے بنانے کا جو پروسس ہے یہ بڑا مزیک ہے اور کتنی کلر فل لگ رہی ہیں خجوریں خجوروں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ خجوریں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں الحمدللہ اور دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہیں اور بچپن سے لے کے اب تک ہم چھوارے جو ہے وہ کھاتے آئے ہیں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ چھوارے جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اور کیا یہ خجور کے بنتے ہیں آج ہم دیکھیں گے خجور سے چھوارے جو ہے وہ کیسے بنایا جاتے ہیں اگر آپ پہلے سے جانتے تھے کہ چھوارا جو ہے وہ خجور سے بنایا جاتا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سے چھوارے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں سے سب سے پہلے خجور جو ہے وہ اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مزے کی خجور ہے اور ابھی ہم محمدی فارم پہ ہیں اور یہ فارم جو ہے عرشد قادری بھائی ہیں ان کا ہے اور ان کے فارم میں انگور بھی ہیں خجوریں بھی ہیں اور کیا کیا ہے مارٹا ہے زیتون ہے اور انجیر ہے بلیک بیری بھی ہے تو بہت سارے پھال جو ہیں وہ محمدی فارم پہ ہیں اور میں خود بھی بہت زیادہ شوق رکھتا ہوں تو آج بھائی جان سے ہم بھی مشورہ لیں گے کہ کون سا باغ جو ہے وہ لگایا جائے تو سب سے پہلے جو ہے چھوارے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں پہلے سے بہت ساری خجوریں ہیں لیں بھائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ٹرائی کروں گا کامیاب ہو گیا ہوں تو اس طرح جو ہے وہ خجوریں ٹینیوں سے اتاری جاتی ہیں یہ ادھر سے پکڑنا ہے یہاں سے یہ اتر گئیں جی خجوریں یہ وزنی ہے اس پہ سب سے زیادہ خجوریں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خجور جو ہے اس کو نر نہیں ملا ہے اس لئے یہ زائی ہو گئی ہے یہ نر مل گیا یہ خجور اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اگر اسے بھی نر نہیں ملتا تو یہ بھی ایسی ہوتی ہے جی جی ٹھیک ہو گیا تو اب چھانٹی کر لیں گے جو اچھی والی خجوریں ہیں وہ ٹوکریوں میں ڈال لیں گے تو یہاں پہ خجوریں جو ہیں ان کو چھانٹی کر کے ٹوکریوں میں ڈالتے جائیں گے ٹوکریوں میں ڈالی جا رہی ہیں اس میں پانی ہے کھانے کا سوڈا ہے رنگ کٹ ہے اور بھائی جن کیا ہے بس یہی ہے تو کتنی دیر یہاں پہ خجوروں کو پکانا ہے بس اتنی ڈال لیں ہیں تو یہاں پہ رنگ کٹ اور کھانے والا سوڈا ڈال کے ان خجوروں کو چھے سے آٹھ منٹ کے لیے پکایا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹی میں آگ جو ہے وہ بہت تیز جلائی جاتی ہے تیز آنچ پہنے پکایا جاتا ہے چاگز آم چاگز آم آج ادھر آج تو یہ چھوارے بنانے کا جو پراسس ہے نا یہ بڑا مزیک ہے اور کتنی کلرفل لگ رہی ہیں خجوریں تو خجور کے مقابلے میں چھوارے جو ہیں وہ زیادہ ٹائم نکالتے ہیں سال سال ڈیٹ ڈیٹ دو دو سال تک بھی یہ چلتے ہیں چونکہ یہ خوشک ہوتے ہیں اور یہ اوپر سے جو ہے جس طرح گھڑ کے اوپر سے مل نکالی جاتی ہے سیم وہی پراسس ہے اوپر سے رنگ کاٹ ڈال کے اور سوڈا ڈال کے مل جو ہے وہ ہٹائی جا رہی ہے خجوروں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور رنگ جو ہے وہ خجوروں کا تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور یہ بڑا ہی کاریگری کا کام ہے اس کا ٹائم اور اس کے پکنے کا دھیان رکھنا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے اب ان کو نکالنا ہے وہ ہے وہ ہے ٹ ہے بہنو آپ تو الحمدلیلہ جی یہ والی خجوریں جو ہے پک چکی ہیں اور چھوارا بننے کے لئے بلکل تیار ہیں اس کے بعد انہیں آگے سکھانے کے لئے دریوں پہ چٹائیاں جو ہیں انہی کے پتوں کی چٹائیاں بنائی گئی ہیں ان پہ ڈال کے سکھایا جائے گا کتنے دن کے لئے سکھاتے ہیں تقریباً چھ دن لگے گئے چھ دن کے لئے دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اور پھر سے جو ہے وہ خجوریں ڈالنا شروع کر دی ہیں بسم احرامان شاہ تو اب ٹوکریاں اٹھا کے کھیت کی طرف لے جائیں گے جہاں پہ ان کو دھوپ میں پھیلانا ہے تو خجوروں کو اُبالنے کے بعد دھوپ میں پھیلا دیا جاتا ہے تو خجوروں کو دھوپ میں پھیلانا ہے الحمدللہ جی چائے آ چکی ہے شکریہ بہت شکریہ تو بھائی جان کب سے آپ نے جو باغاتیں لگائے ہوئے ہیں یہ ہم نے شروع سلسلے تو دوزار دس سے شروع کیا تھا باغات پہ ہم شروع ہوئے ہیں دوزار چودہ سے سب سے پہلے ہم نے انگور لگایا ہے پچی سو پودا انگور کا مارے پاس لگا ہوئے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ آئے ہیں کھجور پہ آٹھ سو پودا مارے پاس کھجور کا لگا ہوئے ہیں انگور کا ایک انگور پودے لگتے ہیں سات سو پودے مارے پودے مارے پندے کے اس پرютے کیوں اور کھجور کے کھجور کو ایک سو کتنے سالوں میں پانچے سالوں میں چیز دیوے کیا ہے پانچ سال لاسال فgoing اور انگور دو سالما انہیں کی جو پودے پودے یہ کیوں انگور کی جو پر کی یہ ہے اگر م 75 سال طب permanent منہ کی بہت زمانے سوف مارے پودے مارے پми مجند پھندے کی Ak $100 بھی بھی بڑھ جاتی ہے یہ ہے کہ اگر پودے کو درمیان سے کٹ دیں تو جس طرح انسان مار جاتا ہے درمیان سے کٹنے سے صرف خجور کو بھی درمیان سے کٹیں گے تو وہ مار جائے گی اگر آپ اس کو اٹھا کے کہیں بھی لے جانا چاہیں کسی شہر میں کسی ملک میں تو یہ چلی جائے گی مرے گی نہیں جب تک یہ درمیان سے کٹے گی نہیں تب تک نہیں مرے گی انسان کی طرح مشابت رکھتی جی ٹیک ہو گیا اور مجھے اگر میں نے باغ کوئی لگانا ہو کیا مشورہ دیتے ہیں کون سا لگایا جائے اس میں پی ایچ چیک ہوتا ہے مٹی کا بھی اور پانے کا بھی اگر دو چیک ہو جائیں ان کی رپورٹ آجائے تو اس کے بعد آپ انگور بھی لگا سکتے ہیں خجور بھی لگا سکتے ہیں زیتون بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا اور یہ جو میرا ایج پوچھنے کا مقصد تھا نا اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ امرود کا باغ لگا لیتے ہیں اس کی ایج جو ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے ایسے ہی ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا اپنے ناکس علم کے مطابق اور یہاں پہ آ کے بھائی کے پاس بھی مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ پودے وہ لگائیں جو زیادہ عرصے تک چلیں شروع میں بے شک جیسے خجور ہے وہ پانچ سال بعد پھال دینا شروع کرتی ہے تھوڑا سا انتظار ہے لیکن اس کے بعد ہزاروں سال آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی تو ابھی جو ہے وہ باغات کا وزر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں بھائی نے جو باغات لگائے ہوئے ہیں تو الحمدللہ جی ابھی باغات کی سیار کریں گے یہ انگور ہے تو انگور کے پودے بھی میرے سر سے اوپر جا رہے ہیں اور بھائی جان نے مزے کی بات بتائی ہے کہ جو خجور ہے نا وہ چھوٹے قد والی لگانی ہے اور وہ سائز میں اتنا نہیں بڑھتی ہے ایک سال میں تقریباً کتنا سائز قد جو نکالتی ہے ایک پتہ نکالتے ہیں دو سے تین انچ دو سے تین انچ ایک سال میں قد بڑھتا اور چھوٹی خجور کا فائدہ یہ ہے کہ پھل آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں اور سپری دیکھ بھال اس کی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ڈرپ پیریگیشن ہے وہ پانی لگانے کا سسٹم ہے وہ بھائی نے لگایا ہوئا ہے اس سے آپ کو پائپ کے ساتھ بار بار پانی نہیں لگانا پڑتا بھائی جان ایک اکڑ کا کتنا خرچہ آتا ہے تقریباً ابھی جو آرہا ہے نئی ریٹ نئی سولر کے ساتھ وہ تقریباً ایک لاکھ چھتی ہزار پر اکڑ کا ہے خرچہ لیکن آپ کو پنجاب گورنمنٹ نے ایک جاری کی ہے پچیس پچھتر پر پچیس فیصد آپ زمیندار لگائے گا پچھتر گورنمنٹ لگائے گی اور سولر بھی ایسی ہے ساٹھ اور چالیس پر چالیس فیصد زمیندار کا لگائے گا ساٹھ فیصد گورنمنٹ لگائے گی وہ آپ کو ایک سکیم مل جائے گی اس پر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ کے خرچے کم ہو جائیں گی یہ پانی کئی پائپ گئے ہوئے نا یہ دیکھیں نا یہ پانی لگتا ہے پودوں کو اس کے ساتھ یہ مسلسل چلتا رہتا ہے یا دن میں کچھ ٹائم کھولتے ہیں یہ پچیس فیصد روپے کا ایک پودا ہے اور ایک پودے میں سے ایک دو تین چار اور اس طرف بھی ہیں دو چھے پودے نکلائے ہوئے ہیں زبردستہ اس پر بھی ہیں ہر پودے میں سے پودے نکل رہے ہیں ماشاء اللہ اور دیکھیں یہ سب سے مزے کی بات ہے جب آپ باغات لگاتے ہیں پرندے یہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں ان پودوں سے ان میں گھر بناتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش وہاں پر کرتے ہیں تو یہ سارا عجر و ثواب آپ کو ملتا ہے اور یہ بلبل ہے جو پرندہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ انجیر کے پودے ہیں وہ آڑو والے ہیں یہ خوربانی اور خوبانی آلو بخارہ اور خوبانی پیچ میں نیچے پودے ہیں بلیک پہ رہی ہیں یہاں سے یہ سانسیٹ کا منظر ہو گیا اور پھر اس طرف جو ہے جھیل ہے اور یہ سارا وہ کیا لگا ہو اس میں فشری وہ بچے بچے ڈالیں اس میں بڑی مشلی اس میں نہیں آتی اور چھوٹی مشلی وہ پانی کے اندر نہیں جاتی اس کے اندر وہ خوراک دے دیتے ہیں یہ جو پاڑ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کے پاڑ ہیں سارے یہ دنیا میں یا توسیز لینڈ میں ہیں یا صرف چکوال میں ہیں باقی آپ کو کسی جگہ پہ مٹی کے پاہر نہیں ملے یہ دیکھیں جی گریپ فروٹ بہت زبردست پھال لگا ہوا ہے اور پودے بھی بلکل چھوٹا ہے اور یہاں پہ سولر سسٹم لگایا ہوا ہے بھائی نے اور جانور بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ زبردست پورا فارم ہاؤس کمال کا ہر طرح کے پودے پھل اور خالص دودھ جو ان دنوں میں ملنا بہت مشکل ہے دیسی مرگیاں بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست اور یہاں پہ دیسی کچن بھی ہے باغات جو ہیں ان کے پودوں میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ چارہ وہاں پہ کاش کیا جا سکتا ہے تو یہ ڈبل فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ جانور رکھ سکتے ہیں اور چارہ ان کو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے چھوارے جو ہیں تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح چھ سے سات دن دھوپ میں پڑے رہیں گے اور چھوارے بلکل تیار ہو جائیں گے اور ایک خجور جو ہے اس کا پھل آٹھ سے نو ہزار میں سیل ہو جاتا ہے اور ایک اکڑ میں بھائی نے سو پودہ لگایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تیس فٹ پہ ایک پودہ ہونا چاہیے اس لحاظ سے تقریبا پچاس سے ساٹھ پودے لگتے ہیں اچھی خاصی الحمدللہ انکم بھی ہو جاتی ہے اور یہ پودہ جو ہے اس کی ایج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے خجور سیل نہ ہو تو چھوارے تیار کر لیں چھوارے کی بوری جو ہے وہ کتنے کی ہے پنتالی ہزار پنتالی ہزار کی بوری ہے اور ایک بوری میں ایٹی ون کیجی جو ہے وہ ہوتا ہے آپ حساب لگا لیں پار کلو کے حساب سے جو ہے وہ کتنے کا چھوارہ جو ہے وہ سیل ہوتا ہے تقریبا چھ ساڑھے چھ سو کا ایک کلو چھوارہ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر ویڈیو پساند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشرستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ بھائی جان شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو کام کیا ہے اس کے لئے زندہ بات بہت زبردست مجھے بہت پساندہ اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جزاکت اللہ حافظ